ایک بادشاہ تھا بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے اس بادشاہ نے چار پانچ چھے کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے چیر پھار کھا جاتے تھے شیر جتنے ان کے قدر تھے بادشاہ تھوڑا اچھا کسی آدمی سے نراز ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھار اس نے بنایا ہوا تھا اس میں کتے ہوتے تھے اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے زیادہ کاٹتا ہے اس نے قید کی ہوئے تھے کتے تو بڑے زریلے تھے جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا نراز ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا کتے اس کو چیر پھار کے کھا جاتے یہ سزا تھی لوگوں کو پتا تھا بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی پینتیس سال تک نوکری کی لیکن ہر سورج نے گھروب تو نہیں ہوتا ہے ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے اب بڑا ہونے لگا وہ جو مضبوطہ افساد تھا وہ کمزور ہونے لگا ہلکی ہلکی گلتی بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کامو پیار آئے چام نہیں تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی گلتیوں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے اب میں بھوڑا ہو گیا ہوں لیکن اس نے کہا نہیں نہیں جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے مطلق علینان لوگ تھے وزیر خموش ہو گیا پریشان رہنے لگا گلتی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا ایک تجویز اس کے ذہن میں آیا وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر معافی بیٹھا تھا نا جو ان کو کھانا ڈالتا تھا روٹی ڈالتا تھا گوشت دیتا تھا اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی گوشت دینے کی تو دو چار دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا کہتو لے لے میں تو پہلے پریشان ہوں سارا دن ان کی دیکھوال کرتا ہوں اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا پنجرے کے بار کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا کتوں کو ڈالی دو چار دن ہفتہ مئینہ سال بھر جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا بس وقت ایک دن آ گیا بادشاہ کو کبات اچھی نہ لگی اچھی نہ لگی اس نے کہا اس بھڑے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں ساری زندگی یہاں رہا ہے اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا اب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نہ تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کٹ کھاتے وہ اس کے پیر چومنے لگے وہ پیر چومنے لگے ہاتھ چومنے لگے چاٹنے لگے تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کچیر پھار کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا خونکار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے تو وزیر رو پڑا کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا وزیر رہا لیکن ہمارا روح کرشتہ نہ بن سکا ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے تیری چالیس پینتیس سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالیا میرے وفادار ہو گئے چند مہینے روٹی جنا تناویج عشق نہ رچیا کتے اونا تھی چنگے جنا تناویج عشق نہ رچیا کتے اونا تھی چنگے مالک دے کر راکھی کر دے سابر پکھے ننگے اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیک صدا میں راتی جاگ دے کتے تے تیتھون اتے مالک دا در مول نہ چھٹ دے پامے مارو سو سو جتے تے تیتھون اتے رکھا سکھا کھا دینے جار رکھا دچ ستے تیتھون اتے ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے ایک برکی دا اوپر کھڑے ہوکے کھڑے ہوکے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا جاؤں گا تو نہ ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا کہنے لگے اٹھ بل لیا چلی یار منالہ نہیں تے بازی لے گئے دے ملکہ کامی گا تو لیا